بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان محایت کے حمالہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامین السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامین آج کی ہماری ویڈیو ہماری سیریز دین آسان ہے نہیں بلکہ یقین گھنے دین آسان ہے اس عنوان سے جو ہماری سیریز جاری ہے اور پچھلے حصہ میں آپ نے دیکھا کہ تحید اور ولایت تقوینی یعنی تحید کے مقابل جو جو چیزیں تحید کو چوٹ پنچاتی ہیں عقیدہ تحید کو اور کسی بھی بندہ مومن سالح مومن کی تحید کے معاملات جو ہیں ان کو تھوڑا ڈسٹرپ کرتی ہیں یعنی جو زدے تحید ہیں ان چیزوں کو ابھی ہم دسکس کر رہے ہیں اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اسی طرح شخصیت پرستی جو تحید کے کئی معاملات کو عقیدہ تحید کے کئی معاملات کو نہ صرف ڈسٹرپ کرتی ہے اپسٹ کرتی ہے بلکہ ایک مواہد مومن کو مواہد آدمی کو اور مواہد انسان کو شخصیت پرستی میں خدا نہ خواستہ اگر وہ مبتلا ہو جائے یہ وارس اس کو چمر جائے تو اس مواہد کو شخصیت پرست بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی شخصیت پرستی جو ہے اس کی ابتداء جو ہے وہ کسی بھی انوان سے ہو اسیاسی انوان سے شخصیت پرست خدا نہ خواستہ ہم لوگ ہو جائیں مذہبی انوان سے ہو جائیں جی کسی اور معاملات زندگی میں کسی بھی انوان سے کسی شخصیت کی پرستش کی حد تک چلے جانا یہ شخصیت پرستی کلاتی ہے کسی بھی انوان سے ہو جائے وہ ایک اچھے بھلے مواہد سمجھدار سلجے اور اچھے برے میں تمیز کرنے والے انسان کی آنکھ پر بھی پٹی باند دیتی ہے اور اس کی شروعات عقیدت مودد محبت جذبات اور نام نہات جو عشق ہے ان سے اس کی شروعات ہوتی ہیں عقیدت بری چیز نہیں ہے عقیدت رکھنا یہ خود جو ہے قرآن و اہل بیعت علیہ السلام کی تعلیمات سے واضح ہے کہ ہمیں عقیدت جو ہے بندہ مومن کا خاصہ ہے قرآن سے عقیدت صاحبِ قرآن سے عقیدت ان کی آل پاک سے عقیدت اور سب سے بڑھ کے یہ جیسے سورہ مبارکہ بقرہ میں کہا گیا کہ ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں جی تو اللہ سے محبت اور عقیدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سے قرآن مجید فرقان امید سے گزشتہ انبیاء سے آل محمد علیہ السلام سے اولیو اللہ سے اور اسی طرح اپنے والدین سے استاذہ سے بزرگوار ہستیوں سے عقیدت رکھنا کوئی اس میں بری بات نہیں اور نہ ہی یہ کوئی شرک خدا نخواستہ انسان مختلع ہو جاتا ہے مسئلہ کام پہ آتا ہے کہ جب یہ عقیدت عقیدہ بن جائے یا یہ عقیدت عقیدے کو ڈسٹرپ کرنا شروع کر دے یا یہ عقیدت جو ہے عقیدے کی راہ میں خود سپیر بریکر اور دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دے مسئلہ وہاں پہ آتا ہے شخصیت پرستی کو ہم سادہ لفظوں میں عام فہم ازہان کے لیے اگر بیان کریں کہ جب آپ اپنی کسی شخصیت چاہے وہ سیاسی ہو مذہبی ہو کوئی بھی ہو اس کو معصوم ان الخطہ زبانی نہیں لیکن لہانی طور پہ مانتے ہوئے اس کی کئی ہوئی غلط یا صحیح سمجھانے والی یا نہ سمجھانے والی کسی بھی بات کی تعویل کرنا شروع کر دیں حد پر آ جائیں تو سمجھ لیں کہ خدا نہ خواستہ یہ وائرس شخصیت پرستی کا وائرس جو ہے آپ اس کا شکار ہو چکے ہیں شخصیت پرستی کی شروعات یعنی سوری بد پرستی کی شروعات جو ہے اس کی اب تاریخ پڑھ لیں جا کے وہ شخصیت پرستی سے ہی ہوتی ہے اور جس طرح قبلہ زیادی پرستی علی اللہ مقامہو نے بھی لکھا دیگر رکابرین نے بھی اور دانشوروں نے بھی لکھا کہ جو شخصیت پرستی ہے وہ بد پرستی سے بھی زیادہ خطرناک اور موزی ہے کیونکہ بد جو ہے وہ ایک بے جان چیز ہے اس کو اس چیز کا دراک احساس شعور سمجھ نہیں ہے کہ اس کے سمنے کتنے لوگ جو ہیں وہ جناب سجدہ ریز ہے کتنے لوگ جناب اس عقیدت سے اور اس مودت سے اس کے لئے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں اور اس کی خاطر کتنے لوگ کٹ مر رہے ہیں اور کتنے لوگ کٹ رہے ہیں پال رہے ہیں لیکن جو ایک زندہ شخصیت کو ہم پرستش کی حد تک لے جاتے ہیں جی تو ان میں سے بعض کے اظہان پھر ساتھویں اسمان تک خود ہی پہنچ جاتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جناب میرا تو میار یہ ہو گیا ہے اور زبانی کلامی آپ کسی سے بھی کسی بھی شخصیت کے مطرف کسی بھی شخصیت یعنی شخصیت پرستی میں مبتلا کسی بھی شخص سے کسی بھی انسان سے جب آپ اس بات بابت بات کریں گے تو وہ آپ کو خود شخصیت پرستی کی مضمت کرتا نظر آئے گا در حقیقت وہ خود اس میں مبتلا ہے جیسے کہ جناب امیر علیہ السلام کا ایک فرمان علی شان ہے کہ علم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو اس کا اہل نہیں وہ بھی اس کے تعریفیں کرتا نظر آتا ہے اور جہالت کی مضمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے پاس یہ ہے وہ بھی اس سے بزاری کا اعلان کرتا نظر آتا ہے اس کو بورا بھلا کہتا نظر آتا ہے تو شخصیت پرستی کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے یعنی زبانی کلامی آپ سے کہا جائے گا نہیں جی نہیں ہم تو صرف اللہ کی پرستش کرتے ہیں ہم آگ پرست ہیں ہم کسی شخصیت لیکن در حقیقت اپنے کال اور عمل سے وہ ثابت کریں گے آپ کو کہ وہ بدترین شخصیت پرست ہیں یعنی جیسے میں نے کہا کہ اپنی پسندیدہ شخصیت کی ہر کہی ہوئی بات پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جانا وہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے اٹھ کے تعویلیں دینا شروع کر دینا اس شخصیت پر چاہے اسی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہی علمی اعتراضات یا سوالات اٹھائے گئے ہوں ان کا جواب دینے کی بجائے تعویلیں کرنے شروع کر دینا دفاع شروع کر دینا حالانکہ وہ بات تو اس کو شخصیت پرست کہتے ہیں قرآن مجید فرقان امید میں احادیث موتبرہ میں آیت اللہ العظمہ آصف موسنی اللہ مقامہ جنہوں نے یہ احادیث موتبرہ کے نام سے کتاب تردیب دی ہے الموجم القبیر جس میں انہوں نے کتب عربہ اور دیگر کتب سے موتبر اور سیل سناد احادیث کو نکل کیا ہے اس میں وہ ایک روایت نکل کرتے ہیں جو سورہ مبارکہ توبہ کی 31 گالباً آیت میں کہا گیا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے عالموں درویشوں رہبوں کو اپنا رب بنا لیا تھا اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی علیہ السلام دی تو اس کے زیمن میں ایک صحابی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار سے پوچھا تھا کہ مولا سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العزت یعنی میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں مزید تفصیل کے لئے آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے تو اپنے عالموں رہبوں درویشوں کو رب نہیں بنایا تھا لیکن آیت کا جو مزاج ہے یعنی آیت کا جو مفہوم ہے یا ترجمہ ہے یا آیت جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا تھا تو امام نے اس کی تفصیل کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بے شک وہ ان میں سے کسی کی ربویت ربویت کے قائل نہیں تھے سلویت کے قائل نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے عالموں درویشوں رہبوں کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام مان لیا تھا اور ان عالموں اور درویشوں رہبوں نے کیا کیا تھا کہ حلال کو حلال کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے اپنی پسند نا پسند اپنے نظریات اپنے عقیدے اپنے خیالات کے اوپر اپنے علم کے اوپر بروسہ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے حلال کو حرام حرام کو حلال کر کے پیش کرنا شروع کر دیا تھا تو عیسیٰ مبارکہ میں کہا گیا کہ انہوں نے رب بنا لیا تھا اب آپ دیکھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ شریعت مقدسہ میں جو حلال ہے کوئی کوئی بھی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ حلال و حرام صرف کھانے پینے تک محدود نہیں ہے ان کی چیزوں تک محدود نہیں ہے عبادات تک بھی محدود نہیں ہے جی احکامات تک بھی یہ کلی ایک عقیدہ قرآن نے دیا ہے اسلام نے دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے ممانعت فرما دی منع فرما دیا وہ غیر اللہ سے دعا کا معاملہ ہو وہ غیر اللہ کے لیے منت ماننے کا معاملہ ہو وہ غیر اللہ کے لیے غیر اللہ سے اہد کرنے کا کوئی معاملہ ہو وہ غیر اللہ کے لیے نظر نیاز کا کوئی بھی چیز جسے قرآن نے واضح طور پر بند کر دیا اب اس کو مختلف تعویلوں کے ذریعے چونکہ چنانچہ کے آگے پیچھے بریکٹس لگا کے کسی بھی طرح اس کو عوام کے لیے جائز قرار دینے والا وہ قرآن کی مخالفت میں جائے گا اور سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 31 کی اس کیٹاگری میں جا کے فال کرے گا جس میں کہا گیا کہ انہوں نے جناب اپنے عالموں درویشوں رہبوں کو اپنا رب بنا لیا تو یہ ایک امام صادق علیہ السلام نے خود بتا دیا کہ وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ ان کو سجدہ کرنے شروع ہو گئے تھے ان کے بادات کرنا شروع ہو گئے تھے یا ان کے اس اس طرح تھا کہ وہ ان کے بتائے ہوئے کے اوپر اتفاہ کرتے تھے یقین کرتے تھے خود سے غور و فکر نہیں کرتے تھے یعنی شخصیت پرستی کی بدترین جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود تدبر کرنا تفکر کرنا غور و فکر کرنا چھوڑ دے اسی شخصیت کے اوپر مکمل ڈپینڈ کر لیں اور اب یہ توحید کو کس طرح سے نقصان دیتی ہے یا توحید کے مقابل یا توحید کی ضد کیسے بنتی ہے وہ اب آپ کو سادہ الفاظ میں بتاتے ہیں انشاءاللہ اپنے مزید اگلے دروس میں اس کو کھول کے بھی بتائیں گے اور ہر چیز ابھی تو ہم اپنے عنوانات کو آپ کی خدمت تک پونچا رہی ہیں تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی سی دعوت فکر کے ذریعے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے عزیزو توحید کا عقیدہ ہمیں یقین کریں کوئی لاکھ عقیدوں سے بچا لیتا ہے بیدتی عقیدوں خرافاتی عقیدوں سے بچا لیتا ہے خرافاتی چیزوں سے بچا لیتا ہے توحید کے مقابل یہ چیز اس لیے آتی ہے کہ آپ پھر وہی بات آکے تھہر جائے گی جسے ہم ہر درست میں تقریباً کور کرتے ہیں ہر درست میں سوری ہیں درست کہہ رہا ہوں توحید کو سب سے پہلا جو ڈنٹ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے شخصیت پرستی وہ یہ ہے تو مجھے سمجھ آ گیا قرآن مجید فرکانی امید کے پہلے صفحہ پہلے سورہ سے ہی مجھے پتا چل گیا کہ میں نے عبادت بھی صرف اپنے رب کی کرنی ہے اور میں نے مدد بھی صرف اپنے رب سے مانگنی ہے اب سمجھ تو مجھے آ گیا واضح ترجمہ ہے تمام مقابرین نے تمام مسئلک کے علماء نے اس آیت کا یہی ترجمہ کیا ہے لیکن میں نے اس پہ عمل تب کرنا ہے اس کو اپنے عقیدے کی زینت تب بنانا ہے جب میرا فیورٹ مشتہد میرا فیورٹ عالم یا میرا فیورٹ جو لکھاری مصنف وہ اس کی تائید کر دے گا کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے یہ ہے شخصیت برستی مطلب کہ مجھے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں قرآن مجید فرکانی امید کے تفاصیر آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر المرجان ہے انوار النجف ہے فلسوہ قرآن نور الازان تفسیر صافی فزان الرحمان اسی طرح تفسیر کمی ہے اور اور کافی تفسیر تفسیر البران ہے میرا ایک کلیہ اور قائدہ یہ ہے کہ میں تفسیر جب پڑھنے شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اسی آئیت یا کا نعبود و یا کا نستعین کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ اس صاحب اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہے ازان کا وقت ہے جی ویڈیو دوبارہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں تفسیر جن کی بھی پڑھتا ہوں سب سے پہلے میں اسی جو ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانتے ہیں اس کی بابت پڑھتا ہوں کہ صاحب تفسیر کی رائے کیا ہے انہوں نے کیا استدلال کیا ہے اور اس صاحب کو کس طرح سے لیا ہے کیا اس کے اندر چونکے چنانچہ کیونکہ ایسا تھا ویسا تھا اس طرح کا سہارا لیا گیا ہے یا منوان کھلی توحید ننگی توحید پیش کی گئی ہے جس طرح قرآن نے پیش کی ہے دروازہ بند کر دیا نا نا بیسی کی عبادت اب اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ فرق کتنا ڈالا جاتا ہے یعنی بڑے بڑے ایسے اکابرین ہیں ہم نام نہیں لیتے جن کی تفاصیر میرے پاس پڑی ہیں بڑے بڑے نام ہیں بڑے بڑا ان کا علمی مقام ہے لیکن عبادت کا جہاں ذکر ہے یا کا نابودو کا وہاں تو وہ سٹرکٹ ہیں کہ جی عبادت کسی بھی فارم میں کسی بھی شیپ میں کسی بھی چونکے چنانچہ کا سارا لے کے عبادت کسی کی نہیں ہو اب اسی آیت کا اغلا جز جو ہے وائیہ کا نستعین کی تیرے سوا مدد بھی صرف تیری تجھ سے مدد مانگتے ہیں اس کے آگے بریکٹس پارٹک اور بریکر اور یہ وہ اب وجہ اس کی کیا ہے اس کی وجہ یہی پیچھے اگر آپ جائیں گے تو شخصیت پرستی ہے کسی نہ کسی اکابر کا رد ہو رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی فقہ میں سے کسی کا ہو رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی نظریات اور سب سے بڑی یہ کہ اپنی شناخت نہ اپنے ہاتھ شناخت یعنی ہماری شناخت جو ہے اصل میں وہ توحید ہے مکتب تشیع ہو کوئی بھی مکتب ہو اسلام کا انوان اسلام کا جو سرنامہ کچھ بھی آپ وہ توحید ہے اس شناخت کو بچانے کے لیے یہ تو ہم فلاں فرقے سے مشابہ ہو جائیں گے جی ہم میں اور ان میں تو فرق ہی کوئی اس کو وہ کرنے ڈنٹ ڈالنے کے لیے اپنی شناخت کو بچانے کے لیے توحید پر ڈنٹ ڈالا جاتا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شخصیت پرست جو بندہ ہوتا ہے وہ ایک حق کھلی ننگی بات کو بھی قبول نہیں کرتا اس وقت تک کہ جب تک وہ یہ نہیں دیکھ لیتا کہ میری پسندیدہ اور میں جن کا قائل ہوں جناب اس شخصیت نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اور پھر وہ ہی ہوتا ہے اس شخصیت نے اگر اوکے پاس کر دیا ہے اس سبجیکٹ کو تو اس کے لیے وہ پاس ہے اس کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فالورز ہوتے ہیں اگر ان شخصیت نے فیل کر دیا ہے رد کر دیا ہے کروس کر دیا ہے ان کے لیے وہ کروس ہے اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ توحید کے مقابل یہ کیسے چیز آ جاتی ہے کہ ایک چیز واضح طور پر اللہ کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کی نظر میں کریکٹ ہے پاس ہے ایکسیلنٹ ہے لیکن اس شخصیت نے اس کو منوان نہیں لیا اس کے ایک فالور کو ایک ناسمجھ کو ایک طالب علم کو پتہ ہے کہ یہ یہاں پہ تھوڑی سی چونکہ استدلال ویسا پیش نہیں کیا گیا یہاں پہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے لیکن آگے کون ہے شخصیت شخصیت کون ہے جس سے جس سے اس نے وہ سارا لیا جو اس کے لیے جناب اس کے عصاب پر سوار ہو گئی ہے اس نے چونکہ اس میں اوڈیکشنز لگا دی ہیں اب وہ طالب علم یا وہ فالور جو ہے وہ ساری عمر انہی کی تعویلیں آگے معاشرے میں پیش کرتا رہے گا حلقہ عباب میں پیش کرتا رہے گا تو شخصیت پرستی ایک ایسا جراسیم ہے جو آپ کے عقیدہ توحید کو ٹھیک 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 پنچ جاتا ہے اور اسے بچنے کا یا اس کی شناخت کا طریقہ کار کیا ہے بڑا ایزی طریقہ ہے اور یہ بھی ہمیں الحمدللہ معصومین علیہ السلام نے عطا کیا ہے کہ ہمارے لیے دو چیزیں معصوم اول خاتم الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکر دو جھان دے دیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اب وہ ہم صرف اس فضیلت تو وہ ہے نو ڈاؤٹ وہ تو اپنی جگہ الحمدللہ لیکن ہم صرف اسی قیانت سے دیکھتے رہیں گے تو ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ یہ حدیث مبارکہ شخصیت پرستی سے بھی ہمیں کیسے بچاتی فضیلت تو ہے ان کی شان تو ہے قرآن کی شان قرآن کا مرصبہ مقام اور اہلِ بیعت علیہ وسلم کا وہ لیکن میار یہ دے دیا معصوم اول نے سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ دو تم تمہارے لیے ترازوں ہیں میزان ہیں کہ تم میں یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان سے متمسک رہنا اب جو چیز ان سے تھوڑی سی بھی پاس ہوئی یا تھپکی ہوئی ملے آپ کو کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے اس کی چلیں مضمت نہیں کی یا اس کے بارے میں اللہ کوش آئی نہیں کی قرآن بھی خموش ہے تہلِ بیعت پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر واضح وہاں سے مضمتیں آ رہی ہوں لیکن ہم ان کو ہم بیچ میں یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کے قیدےوں سے کھیلتے ہیں صرف اپنی اپنی شخصیات بچانے کے لیے اپنی نام حادشیت کا لبادہ بچانے کے لیے ہم یہ گیم کھیلتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ چونکہ آپ سرف اور نہو نہیں پڑے ہوئے آپ مدرسے میں نہیں پڑے ہوئے آپ لانا نہیں کیا ہوا آپ اس کے باطری مطالب کو جانتے ہی نہیں تو اب جیسے صحیفہ سجادیا کہ کسی بھی دعا کے بارے میں کسی بھی آپ اس طرح کے بندے کے کہ جو کہتا ہے جی میں مانتا ہوں جی آئیلی مدد جو ہے بطور وسیلہ یہ جملے ثابت نہیں ہے کسی معصوم سے کسی معصوم لیکن چونکہ میرے مجھتہد نے کہہ دیا کہ دیر ایس نو اوبجیکشن آن یا آئیلی مدد تو مرس یہ ہے شخصیت پرستی تو وہ جب دھوکہ آپ کو یہ دینے لگے نا کہ جناب آپ کا لیول کیا ہے آپ سرف اور نہو پڑے ہوئے ہیں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ان سے صرف ایک بات کریں کہ جس شخصیت نے یہ ترجمہ کیا ہے قرآن کا یا صحیفہ کاملہ کا یا نہجر بلاغہ کسی نے بھی کیا ہے مفتی جعفر صاحبوں زشان جوادی صاحبوں محمد سہنچوی سب کوئی بھی وہ شخصیت تو سرف اور نہو پڑی ہوئی ہے تو شخصیت سے کہیں کہ کرے حمت اور حاشیہ میں لکھیں کہ اس کے ایک علیہ دا باطنی مطالب بھی امام نے بتایا ہے وہ صرف اہل امامہ جانتے ہیں کرے حمت حاشیہ میں لکھیں کہ بھئی اس کا یہ مطلب نہ لے لینا سیدھا سیدھا بس اللہ کی عبادت اللہ کی مدد آئیما نے اس کی کچھ مزید باطنی چیزیں بھی بتائیں تو وہ باطنی چیزیں کدھر ہیں کس کتاب میں لکھی ہیں پیش کی جائیں بتائی جائیں امام کو نہیں یہ ہے شخصیت پرستی شخصیت پرستی کی شناخت یہ ہے کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایک بات آپ کی پسندیدہ شخصیت نے اگر کہی ہے آپ کو وہ قرآن اور حل بیعت کے ترازو پر پورا اترتی نظر آ رہی ہے اگر آ رہی ہے فابحہ اگر نہیں آ رہی تو پھر اس بات کے پیچھے لوگوں سے جھگڑا کرنا یا اپنا عقیدہ سمجھ آنے کے باوجود سیدھی سیدھی اب دیکھیں جب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق پیش کی مشرقین مکہ کے آنگے تو ان کو یہ قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا سورہ انبیاء دیکھ لیں باقی صورتوں میں آپ دیکھ لیں تفصیل آپ کو مل جائے گی ان کو کس چیز نے روکا یعنی بات ان کے دل پہ ہٹ کر رہی تھی لگ رہی تھی کہ یار اتنے خدا ہم نے ہر چیز کا لیدہ لیدہ خدا بنایا ہوا ہے اچھا پھر ان کو وہ خدا یا رب اس طرح سے مانتے بھی نہیں تھے سفارشی مانتے تھے یہ بھی قرآن کی طرف رجوع کر لیجئے گا یا اپنے اپنے کسی فیورٹ عالم سے پوچھ لیجئے گا اچھا ہٹ کر رہی تھی بات سمجھ آ رہی تھی لیکن ان کے لیے رول مادل تھی شخصیات ان کے عباو وجدات ان کے راہب ان کے درویش وہ اس کو سیپنی پاس کا ٹھپا نہیں مور نہیں لگا رہے تھے اس لیے وہ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے اور قرآن نے یہ الفاظ کورٹ کی کہ بھئی آپ ایک چیز نہیں لے کے آگئے ہیں ہم تو مانتے ہیں اللہ نے بنایا سارا کچھ اللہ خالق ہے لیکن ہمارے عباو وجدات جو ہیں جی وہ اس راستے پر تھے وہ اس طرح سے عمل کرتے تھے یا ہمارے علماء یا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تو یہ شخصیت پرستی ان کو حق بات سمجھ آنے کے باوجود عمل سے روکتی تھی اقرار سے روکتی تھی یہی حال آپ دارہ اسلام میں آ بھی گئے ہیں تو یہی حال بعد کی سمجھتی سے یہاں پہ بھی ہے میرا مرشد میرا استاد میرا علامہ میرا فلا میرا فلا وہ یہ بات کہہ دے یا اس سے میں پوچھ رہوں تصدیق کرنے آئے تو ہوتا ہے سمجھنے کے لیے پوچھنا وہ تو بالکل وہ تو اہل علم سے اہل ذکر سے پوچھنے کا حکم بھی ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر قرآن کہے سورہ مبارکہ نمل میں کہ کون ہے جو تمہاری بے قراروں کی مصرف پرشان افراد کی دعائیں سنتا ہے اور پھر قبول بھی کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے بات ہوگی ختم کہ یہ کام دعائیں سننا اور دعائوں کو قبول کرنا علویت سے جڑا ہوا یا اللہ کا کام اللہ کا خاص ہے بات ختم ہوگئی لیکن اس کو میں منوان تب مانوں گا جب میری پسندیدہ شخصیت اس پر مہر تصدیق سب کر دے گی کہ آم بھی ٹھیک ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور اگر میں اس شخصیت کے پاہ وہ کہتا ہے جی بالکل دعا یعنی اللہ بھی سنتا ہے ان کو بھی اختیار دیا ہوا ہے اللہ بھی قبول کرتا ہے یہ بھی دینے پر قدرت رکھتے ہیں وہ ان کو دیتا ہے یہ آگے دیتے ہیں انہوں نے ان کو بنایا انہوں نے اللہ کی رضائیں خرید لیا اب یہ تصرف کرتے پھرتے ہیں تو پھر یہ بات آ جاتی ہے شخصیت پرستی کی اب اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی آپ اتنے جو کہ آپ اتنے علم آپ رکھتے ہیں انہیں کو جی میں نہیں رکھتا علم میں تو ایک طالب علم ہوں مجھے بتا دو کہ کسی بھی کسی بھی اپنے شخصیت سے کہ کیا اس آیت کا چلیں ہم اس واپس سورہ فاتح اور مفہوم بنتا ہے ترجمہ بنتا ہے لیایں عربی گرامر لیایں لغت کی کتابیں اور الفاظ کو نکالنے اگر بنتا ہے تو اسی شخصیت سے کلواز ہو اور اگر نہیں بنتا یہ بات یہاں پہ لوگ ہو جاتی ہے زیل میں اگر آپ کی پسندیدہ شخصیت اپنی من مانی کی تفاصید لکھنے بیٹھ جے کرنے بیٹھ جے اس کو میں قرآن کے اگنز جا کے مان لوں تو شخصیت پرستی کی شناخت کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر ایک میزان ادارہ میزان قائم کریں مولا علی نے فرمایا کہ انسان اپنے آپ میں پورا جہان ہے تو اپنے جہان میں آپ کے عدالتی نظام بھی ہے سارا کچھ ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں آپ دیکھیں کہ میں نے یہ شخصیت سے بات سنی ہے میں اس کو شخصیت کی بات کو اپنی پسندیدہ شخصیت سے نہ پوچھوں میں اس کو لے کر قرآن کے پاس جاؤں پرامین اہلِ بیعت کے پاس جاؤں دیکھوں ریسرچ کروں تحقیق کروں اس سے پوچھوں اس سے پر دیکھوں کہ قریب قرآن قریب اہلِ بیعت کونسی بات ہے اس کو لاب کروں اس کو لوں اور اس کے نقصانات کیا ہیں ساری عمر کے لیے اگر آپ شخصیت پرستی میں آگئے ہیں ابھی یہاں پہ ڈیر ساری مثالیں ہیں جو میں نہیں دینا چاہتا چونکہ پھر جو شرارتی طبیعت لوگ ہیں شر پسند لوگ ہیں وہ بات کو انوان کو چھوٹا اس کو رنگوں کو چھوڑ دے جاتے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک استاد ہے ایک آیت ہیں وہ بات کرتے ہیں اب بے شک وہ اپنی بات کا اگلی کسی تقریر میں خود راد پیش کر دیں لیکن جب تک ان کا رادیاں ان کی وضاحت کھل کے نہیں آئے گی یہ شخصیت پرست آپس میں لڑ لڑ کے پاگل ہوگے ہوں گے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کیا چل رہا آج کار یہی کچھ چل رہا ہے ایک فلانا گروپ ایک استاد محترم گروپ ایک فلانا گروپ ایک تیسرا گروپ ایک چوتھا گروپ آپس میں اور شخصیات سے بھی کچھ زارش ہے کہ جب آپ کو اللہ رب العزت دی ہے مقام و مرتبہ اور اتنا وہ دیا ہے کہ سو دو سو پچاس ہزار لاکھ کروڑ کوئی بندے آپ کے فالورز ہیں اندہ دھوندہ آپ کی شخصیت میں گم ہو چکے ہیں آپ کے رنگ میں حالانکہ قرآن میں سورہ مبارکہ بکرہ میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے رنگ کے علاوہ رنگی کوئی اچھا نہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے رنگ میں رنگیں جا چکے ہیں تو آپ کا ہی کام اور فرض ہے کوئی حسان نہیں آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو شخصیت پرستی سے بچاتے رہیں اپنی کئی ہوئی باتوں کا خود ہی جو بات قابل رد ہے خود رد پیش کریں نہ کہ کوئی دوسرا کرے اور پھر یہاں پہ انتشار پیدا ہو جی اب شخصیات سے عقیدت رکھنا میں نے ابتدائیہ میں بتایا تھا کوئی بری بات نہیں ہے یہ زدہ توحید نہیں ہے لیکن عقیدت اگر عقیدے عقیدت کو اگر آپ عقیدہ نہ بنا لیں یا پہلے سے آپ کا جو عقیدہ توحیدی عقیدہ ہے اس کو رپلیس عقیدت سے نہ کر دیں ابن ماجہ میں اہل سنت کے ہاں ہمارے ہاں کتاب الزہد میں الزہد المومن ایک کتاب ہے اس میں ایک روایت ہے ابن ماجہ میں اہل سنت کے ہاں اور بھی دیگر کتب میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکر وہ جہاں فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کو دے کر اللہ کی یاد آجائے تو اگر ایسی تو کوئی شخصیت ہے کہ جو آپ کو اپنے تاقوہ نہیں رکھتی آپ اپنے میور کے گردنے گھوماتی صرف یعنی آپ کے لیے ایک وسیلہ ایک کل کا کام کرتی ہے تو اس شخصیت کی نہ صرف عقیدت عزت مودت واجب ہے کرنی نہیں چاہیے کوئی سان نئے شخصیت پر واجب ہے لیکن اگر وہ شخصیت آپ کو اتنا قزینی طور پر مفلوج کر دیتی ہے اتنا قزینی طور پر آپ کو جھکا دیتی ہے کہ آپ کو اللہ بھی اسی شخصیت کے ثرو سمجھنا ہے یعنی میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا دہرہ کار جو ہے اللہ رب العزت کی توحید اللہ کی وہ جتنی کچھ شخصیت نے آپ کو دینی ہے آپ نے بس اتنی لینی ہے تو پھر آپ پکے شخصیت پرست ہے میرے محترم پھر آپ اس جرسومے سے نکلنے کے لیے قرآن سے علاج کروائیں اہلہ بہت کے محسنت فرامین سے علاج کروائیں اور قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ چیز آپ کے اس عقیدے پر ڈن ڈالے گی آپ کو متوجہ کرے گی کہ آپ شخصیت پرست ہو بھائی نکلو وہ نحجر بلاغہ کے خطبات کلمات کسار اور اس کے بعد صحیفہ کاملہ کی دعائیں ایک ایک دعا آپ کو شخصیت پرستی سے یوں نکال کی جائے گی اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں اور اگر آپ ان تین چیزوں کو بھی بد قسمتی سے شخصیت سے ہی سمجھنا چاہتے ہیں انہی کے نظریات کی انق لگا کے سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس دعا کا اس صحیفہ سجادہ کی دعا کا انہوں نے شرع کیا لیکی انہوں نے مفہوم تو پھر آپ مطمئن رہیں کہ پھر آپ کو کوئی دنیا کی طاقت شخصیت پرستی سے نہیں نکال سکتی شخصیت پرستی توحید کی زد ہے توحید میں اللہ ہی اللہ ہے شخصیات نہیں ہیں وہ شخصیات قابل احترام قابل قیدت قابل مبدت ہیں اللہ کی نظر میں اسلام کی نظر میں جو توحید تک آپ کو لے کے آتی ہیں توحید کی سڑک پر ڈال دیتی ہیں توحید کی معرفت آپ کو دیتی ہیں جو اپنے تک روک لیں جن کے جو توحید بھی آپ کو اپنے رنگ میں رنگی ہوئی توحید سمجھائیں وہ شخصیات اللہ رب العزت کے الحمدللہ ہم سرکار محمد اور عالم محمد علیہ السلام کے جناب پیرکواروں میں سے ماننے والوں میں سے حبداروں میں سے اور امتی ہیں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور ان کی آل کے فرامین کے مطابق ہم غلام آنے خدام القرآن ہیں تو ہمیں جو راستہ قرآن دکھائے گا ہمارے لیے وہ ریڈ لائن ہے وہ حرف آخر ہے چونکہ یہی میار کو قرار دیتے ہیں سرکار محمد اور عالم محمد علیہ السلام کہ ہماری کوئی بات تم تک پہنچے لیکن قرآن کے خلاف اٹھا کے دیوار پر مار دو اس سے واضح آپ کو اور کیا تربیت کی جائے کیا سکھایا جائے لیکن ہم دیوار پر مارنے کی جگہ خلاف قرآن بات کو لپیٹ کے اپنے اپنے جناب دل کے قریب رکھ لیتے ہیں پھر جب موقع ملتا ہے اس شخصیت کے معذر حاضر ہونے کا ان سے پوچھتے ہیں اگر وہ کہ ہاں اس کو دیوار پر مارو ہم مار دیتے ہیں اگر شخصیت کہے کہ نہیں 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 اس میں چونکہ ایسا تھا چنانچہ ایسا تھا چونکہ وہ تھا چونکہ وہ پھر ہم سمبال لیتے ہیں اپنے پاس ہم سرکار رسالت امام اور ان کی آل پاکی اس حدیث کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ خلاف قرآن کوئی بات ہو مجھ سے منصوب ہو میری آل سے ہو کسی سے ہو وہ نقابل اعتبار ہے اس کو اٹھا کے دیو ہم اس چیز کو بھی فراموش کر دیتے ہیں یہ ہے شخصیت پرستی اس طرح یہ توحید کی زد بن جاتی ہے کہ توحید میں جو چیزیں واضح ہیں جو راستیں واضح ہیں جو قیدہ واضح ہے وہ بقول اقبال کے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات جب اللہ تعالیٰ ایک ہے اسی کی عبادت ہے اسی کی مدد ہے وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو یہ کتنے فرسودہ اور باطنی اور خرافاتی اور بدتی چیزوں سے ماری جان چھلا دیتا ہے عقیدہ تو ہی لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے ہم اس عقیدے کو بھی تب قبول کریں گے منوان چاہے قرآن نے اس کو جیسا بھی کھلا پیش کیا ہے ہم اس عقیدے کو اس بات کو اس اپنی جذبات کو تب قبول کریں گے کہ جب ہماری پسندیدہ ہماری ہماری جو پسندیدہ اپنی اپنی شخصیات ہیں وہ اس کے اوپر مورد تصدیق لگاتی جائیں گی ہم اس کو اکسپٹ کرتے جائیں گے جہاں انہوں نے تھوڑا سا چونکے چنانچے کرنا ہم نے دو گنا چونکے چنانچے کرنا ہے تو یہ ہے شخصیت پرستی جو آپ کو مجھے ذہنی طور پہ قلبی طور پہ جو مولا کنات کا ایک خواب تھا ایک حسرت تھی کہ میرے پیروکار جناب تطبر کرنے والے ہوں تفکر کرنے والے ہوں اور پھر فصیت نامہ امیر المومنین دیکھ لیں کہ آپ فرماتے ہیں جو کرنا اللہ کے لیے کرنا جی سورہ موار کا حج میں دیکھ لیں کہ میرا جینا کہہ دو میرا جینا مرنا قربانی ہر چیز اللہ کے لیے ہماری ہر چیز شخصیات کے لیے کیسے بظاہر تو ہماری نیت میں قربت انیل اللہ ہوگا لیکن شخصیات کے مور تصدیق کے بعد قربت انیل اللہ آئے گا اس سے پہلے نہیں آئے گا یعنی ہم اس چیز سے بھی خائف ہوتے ہیں کہ ہم سمجھنے کے لیے اپنے استاد سے اپنے مفقر سے اپنے شیخ سے اپنے مرشد سے سمجھنے کے لیے بھی اگر یہ سوال کر دیں گے کہ جناب اللہ ایک ہے اللہ نے کہا ہے کہ میرے لاوہ نہ کوئی پیدا کرتا ہے نہ مارتا ہے آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ سب پچھ کر سکتے ہیں تو یہ توہین ہو جائے گی یہ بیعت بھی ہو جائے گی یہ گستاخی ہو جائے گی ہم اس ڈر سے جناب شخصیت کا ڈر اللہ کے ڈر سے اللہ کے لا حولہ ولا قوت ہے اللہ بلہ اس کو پڑھا بھی جاتا ہے اس کا ترجمہ بھی کبھی پڑھ لو بھائی کہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی طاقت ہے ماں اسوائے اللہ کے لیکن ہمارے ہاں ہے ہمارے ہاں شخصیات کے خوف بھی ہیں طاقت بھی ہیں آج اللہ رب العزت کے دارہ اختیار کو چیلنج کرتے ہزاروں ان پر جاہر مشرق نسیری غالی شیخی زاکر اور عالم مجود ہیں اللہ رب العزت کے دارہ اختیار کو چیلنج کرتے لیکن جیسے ہی یہاں پہ ایک محتبر متبرک اور جناب کیا کہنا چاہیے اس شخصیت کے چیلنج کرتے کوئی ایک بندہ آ جائے گا سامنے آپ دیکھ لیجئے گا ساری طوپوں کا رخص کی طرف ہو جائے گا یہ ہے شخصیت پرستے کیا ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کسی بدبخت مشرق نے یہ کہا کہ جناب آدم کو اللہ نے نہیں علی نے بنایا ماہ صلی اللہ کسی بدبخت ملتانی نے یہ کہہ دیا ابراہیم کے لیے آکھو گلزار اللہ نے نہیں علی نے کیا تو کتنی کے رگ غیرت پھڑکی تھی یہ صاحب امامہ جتنے بھی ہیں کسی کی نہیں لیکن آج ایک پروس میں ہی ہمبر احترام کے قائل ہیں بزرگ ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن پروسی ملک کی ایک عظیم اور متبرک شخصیت کو کہو ہاں پہ یہ کام انہوں نے نہیں اس نے نہیں اس نے کیا تو پھر دیکھیں گھروں پہ عملے بھی ہوں گے آپ کی ریکیاں بھی ہوں گی فیس بک پہ آپ کے خلاف جناب معاذ بھی کھول دیا جائے گا دھڑا دھڑا جناب آپ کو توہین اور اس کا مرتقب قرار دیا جائے گا یہ ہے شخصیت پرستی تو عقیدہ توہید کو واضح اور نکھرا ہوا کیجئے واضح جس طرح بیان کیا قرآن نے جس طرح عمل کیا محمد رعالی محمد علیہ السلام نے اس طرح سے رکھیے شخصیت پرستی سے دور رکھیں وہ جیسے دوائیوں کے اوپر لکھا تھا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں عقیدہ توہید کو شخصیت سے دور رکھیں شخصیت پرستی سے دور رکھیں اللہ کے معاملات کے بعد اور شخصیت بھی وہ سلیکٹ کریں وہ چنیں جو آپ کو سیدھا سیدھا اور کھری بات کریں کہ کوئی نہیں ماں سوائے اللہ کے کوئی حاضر ناظر نہیں کوئی رزق دینے پر قدرت نہیں رکھتا کوئی اولاد شفاہ بیماری زندگی موت ان معاملات پر کسی کی کوئی دسترس نہیں اللہ نے کوئی مشاورتی کمیٹی دی ہے نہ کوئی کبھی نہ بنائی ہے اللہ یہ ہے شخصیت وہ جس سے عقیدت رکھنی چاہیے پرستش نہیں عقیدت رکھنی چاہیے اور ایک شخصیت کہتی ہے کہ بیٹا معاملہ تو یہ ہی ہے اب کسی سے میں نے یہ بات کی تو اس نے کہا نہیں آپ مفہوم نہیں سمجھے آیت کا مزاج نہیں سمجھے میں کہا جی سمجھائیے کافی سالوں پہلے کی بار کہتے ہیں جی وہ دیکھیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری تجھ سے مدد مانگتے ہیں یعنی عبادت کرنے میں جو مدد ہے وہ تجھ سے مانگتے ہیں میں کہا ٹھیک ہے عبادت کرنے میں مدد میں اللہ سے مانگ لوں اور کھانے کے لئے روٹی میں مولا علی سے مانگ لیتا ہوں جی وہ اصل میں مولا علی جو ہیں وہ تقسیم کرنے والے ہیں جنت اور دوزک تو رزق تو پھر چھوٹی چیز ہے جنت دوزک یہ ہے حال یہ ہے عقیدہ تحید ہمارا ہمارے ان بندوں گاں جن کے حوالے ہم نے ممبر کیا ہوا ہے جن کے حوالے ہم نے پوری پوری نسلے کی ہیں کہ جاؤ سنو گھنڈا گھنڈا انجی خرافات یہ ہے حال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیعت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے سب سے بڑھ گئی ہے کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاتمہ بالیمان فرمائے امام ازمان جلل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تجیل فرمائے ہمیں احسانیہ دے احسانیہ بارنے کی توفیق عطا فرمائے لَحُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا لَلْعِيُ الْعَزِيمِ وَسَّلَّ اللَّهُ وَلَا مَحُمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ تَيِّبِّينَ وَطَحِرِينَ